کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دابت زندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے چند دنوں سے ایک بات چل رہی ہے کہ ہماری مسجدوں میں حلقوں میں صوبوں اور زلوں میں جو فیصل بنانا ہے ہر ہفتے کا یہ چیز سراسر سنت کی خلاف ہے بدعت ہے اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس بارے میں ایک سوال آیا تھا ہمارے ساتھی کا کہ امیر کس کو بنایا جائے امیر کی کیا شرائط ہے تو بہت اچھی بات ماشاءاللہ مہار سید عمد خان صاحب کے بیانات میں ملی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر کی شرطیں کیا ہیں ہم نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق اور کسی جماعت سے نہ ہو وہ دو جماعتوں میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں جماعتوں کے اصول الہدہ ہوں گے زوابط الہدہ ہوں گے اس کا تعلق صرف اسی کام کے ساتھ ہو نمبر دو دوسری شرط وہ چھے نمبروں کے ساتھ چلے گا کوئی اور نمبر اپنی طرف سے نہیں کہے گا بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو تیسری شرط اس کا تعلق نظام الدین سے ہوگا اور وہ وہاں سے مشورہ لے گا وہاں سے ہدایت لے گا وہاں کے مشورے سے چلے گا نمبر چار چوتی شرط یہ ہے کہ کبھی اسے معمور بھی بنائیں گے اسے دہلی مرکز بھیجیں گے کہ وہاں سے چار ماہ یا چلہ لگا کر آئے تو اسے ناغوار نہیں گزرے گا نمبر پانچ چندہ نہیں کرے گا نہ مسجد کے لیے نہ مدرسے کے لیے نہ فقیر کے لیے نہ اور کسی چیز کے لیے نمبر چھے چھٹوی شرط اس کا تعلق سیاست سے نہ ہوگا سیاست نہیں بولے گا نمبر سات ساتوی شرط اختلافی مسائل میں نہیں پڑے گا ہر مسلک والے مسائل اپنے علماء سے پوچھیں ساری امت اپنی علماء سے جڑ رہی ہو آٹھوی شرط اعتراضات کی بوچھار پر بھی جواب نہیں دے گا خاموش رہنا ہے کام میں لگے رہنا ہے اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے سب کی سنتے رہیں اور اپنی کرتے رہیں ان اعتراضوں کی طرف متوجہ نہ ہو ورنہ اعتراض کرنے والے کام سے پھسا دیں گے نموی شرط ہمیں خوشامت کی لائن پر چلنا ہوگا حکومت کی لائن پر نہ چلنا ہوگا کہ تُو یہ کر لے تُو یہ کر لے نہیں بلکہ سارے تقاضے کو سامنے رکھ کر اب ساتھیوں سے کہو کہ کون کس تقاضے کو لیتا ہے جو اپنی خوشی سے لے لے حکم سے نہیں بلکہ ان تقاضوں کا ثواب بیان کرو ان پر طبیعتوں کو لاؤ اس سے وہ قربانی پر چلے گا طبیعت اس پر آئے گی تب لے گا دسویں شرط اگر تقاضے لینے والے سے سستی ہو گئی اور ساتھیوں نے تقاضہ پورا نہیں کیا تو یہ اس کی ملامت نہیں کرے گا اس پر غصہ نہیں ہوگا سستی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تقاضہ پورا کرنے کے لئے اوروں کو لگا دیں اس کام میں لگے رہیں ہمیں اللہ اس کام میں قبول کرے اور سکھا دے اللہ ہی سکھائے گا یہ چند باتیں ماشاءاللہ حضرت مرانا سید احمد خان صاحب کے بیانات دعوت کی بصیرت میں صفحہ نمبر 255 پر لکھی ہوئی ہے جس کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے اللہ باگ ہمیں ان تمام صفات کے ساتھ مزین فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا 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 موسیقی